بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل پاکستان کے پلیٹ فارم سے میاں محمد اشفاق آپ کو سلام عرض کرتا ہے دوستو اس وقت اسلام آباد میں مولانا کا دھرنا اپنے عروج پر ہے اور آج ان کے الٹیمیٹم دیے جانے کو دو دن گزر چکے ہیں اس دو دن کے بعد کیا ہوگا اور کیا عمران خان استیفات دیں گے مولانا کے اصل ناراض ہونے کی وجوہات کیا ہیں یہی ہمارے آج کے گفتگو کا موضوع ہوگا اور اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا تو دوستو یہ ملک میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ واحد پاکستان ہی ایک ملک ہے جس ملک میں اس ملک کو نقصان پہنچانے والوں کو سریعام چھوڑ دیا جاتا ہے وہ جب چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں ریاست کو بلیک میل کرتے ہیں ایسی ہی بلیک میلنگ کا سلسلہ اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے اور اس سلسلے کو میرا خیال ہے کلوز ہوتے ہوتے ایک ہفتہ لگ جائے گا لیکن اس کے مقاصد کیا ہیں کیا اس کے مقاصد محض صرف عمران خان کو ہٹانا ہے کیا اس کے مقاصد صرف و صرف مولانا کا حکومت کے اندر اپنا حصہ حاصل کرنا ہے یا اس کے پیچھے کچھ پوشیدہ مقاصد بھی ہیں پوشیدہ مقاصد کے متعلق آپ کو بتاؤں گا ظاہری طور پر تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان حکومت میں ہر حکومت میں اپنا حصہ چاہتے ہیں لیتے ہیں اور اس حصے کو وہ انجوائے بھی کرتے ہیں لیکن ایک صورتحال ایسی بھی ہے جس صورتحال میں ریاست نے بعض اوقات بے شمار ایسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جن فیصلوں کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ریاست خود سامنے نہ آئے اس کے لیے کچھ فیس آگے رکھے جاتے ہیں جو ان معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں جیسے کہ افغان طالبان کے حوالے سے اگر افغانستان میں کچھ ڈیلنگ کرنی ہے تو اس ڈیلنگ کے لیے ظاہر ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خود منظر پر نہیں آتی اس کے لیے دنیا کی کوئی اسٹیبلشمنٹ بھی خود منظر پر نہیں آتی اس کے لیے بہت سے فیسز ہوتے ہیں جو فیس ایک بریج کا کردار ادا کرتے ہیں حکومت یا کسی بھی انجیو کسی بھی دوسرے ملک کے درمیان افغانستان کی صورتحال میں جب نائن الیون نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے تک مولانا فضل الرحمن مکمل طور پر گرپ رکھتے تھے افغانستان کی صورتحال پر افغانستان میں پاکستان کی خارجہ پاریسی کی حوالے سے مکمل طور پر مولانا کو آن بورڈ رکھا جاتا تھا پھر جب نائن الیون کے بعد مولانا نے اندازہ کر لیا کہ صورتحال بدل چکی ہے وہ ڈالر وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو کل تک طالبان کے پیچھے تھی افغان طالبان کے وہ طاقت اب ان کے مخالف ہو چکی ہے اور پاکستان کی حکومت نے بھی یوٹن لیا تھا اور میڈیا پر سب سے پہلا جو یوٹن کا ورڈ یوز ہونا شروع ہوا وہ اسی وقت شروع ہوا تھا جب پاکستان نے افغان پالیسی کے حوالے سے اپنا یوٹن لیا تھا تو اب مولانا چکے کہتے ہیں بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں موقع کی نزاقت کو انہوں نے سمجھا اور اس موقع کی نزاقت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کیا یہ کہ اپنا سارا وزن پاکستان کی شاست میں ڈال دیا اور افغانستان سے اپنے آپ کو علیہ دا کرتے رہے کیونکہ وہاں پر گرم ہوایں چل رہی تھی اور ٹھنڈی اور مزیدار میٹھی ہوایں یہاں پاکستان میں تھی ان گرمہوں کے ساتھ چل پڑے مولانا سمی الحق اور یوں مولانا فضل الرحمان کا افغانستان میں افغان طالبان کے اوپر سے وہ اصل جو نائن الیون سے پہلے موجود تھا وہ کم ہوتا گیا اور یوں کم ہوتا ہوتا اصل اس حد تک پہنچ گیا کہ اب مولانا فضل الرحمان مکمل طور پر وائٹ واش ہو چکے ہیں افغانستان کی صورتحال پر پھر اس کے بعد دوبارہ سے پاکستان کی اسٹربلشمنٹ بھی اور دیگر انٹرنیشنل قوتیں افغان طالبان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں جیسے کہ چائنہ روس اور دیگر ممالک کے دورے بھی طالبان حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں تو ان دوروں سے پہلے بہت کچھ ہو رہا تھا وہ جب ہو رہا تھا اس وقت مولانا بڑے پریشان تھے اور اسی دوران مولانا سمی الحق اچانک سے ایک اندوناک واقعہ پیش آتا ہے جس میں ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے آج تک یہ سمجھ نہیں آسکی کہ اس قتل کا ذمہ دار کون تھا سو آگے بڑھتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ سپیس جو مولانا فضل الرحمان کی سپیس سمی الحق سب کبر کر چکے تھے اس سپیس کو دوبارہ سے فضل الرحمان سب چاہتے تھے کہ حاصل کی جائے لیکن اچانک سے ہوتا یہ ہے عمران خان کی صورت میں ایک پاکستان میں نمائندہ سامنے آتا ہے جسے افغان طالبان قبول کر لیتے ہیں اور اپنے معاملات ان کے ذریعے یا تو خود افغان طالبان سٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں اور یا افغان طالبان عمران خان پر تھوڑی تسلی رکھتے ہیں اعتماد کرتے ہیں نسبتاً پاکستان کی باقی سیاسی قیادتوں کے حوالے سے تو یہ صورتحال مولانا کو بہت پریشان کیے ہوئے ہیں اس صورتحال پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مانگی جا رہی ہیں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہ انہیں دی جائیں وہ چیزیں تو بہت سامنے ہیں لیکن یہ ایسی چیز ہے جسے نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتی ہے نہ کہ مولانا ہم سے مانگ رہے ہیں نہ مولانا اس کے لیے کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ ان کا اصل درد یہ ہے تو یہ وہ صورتحال ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایف ایٹی ایف میں عمران خان کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے آج جو ان کے دھرنے کے اندر افغان تالبان کے جھنڈے آئے ہیں وہ مقصد ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مولانا نے ایک یوں سمجھنے کہ ایک سگنل بھیجا ہے افغان تالبان کو کہ آپ میرے اوپر اعتماد کریں میں آپ کے ساتھ ہوں تو یہ وہ چھپا ہوا ایک ہیڈن مولانا کا منصوبہ ہے جس منصوبے پر وہ عمل کر رہے ہیں اور اس منصوبے کے متعلق یقیناً انہوں نے اپنی جو سیاسی جماعتیں ہیں اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا اور جس طرح سے میں نے کل کی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ مولانا بلاخر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ آرمی چیف کا سطیفہ بھی مانگ سکتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کا سطیفہ بھی مانگ سکتے ہیں یہ دو سطیفے وہ مانگ سکتے ہیں اس لیے کہ جب یہ بات کسی نتیجے پر نہ پہنچی تو مولانا اس صورتحال سے فائدہ اٹھائیں گے دوسری طرف اطلاعات یہی ہیں کہ ریاست مولانا کے سامنے بلیک مل نہ ہونے کا فیصلہ کر چکی ہے مجھے لگتا ہے کہ مولانا کو اس صورتحال سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح سے بیس سال کا عرصہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اس برسے میں ایک نسل جوان ہوتی ہے بیس سال کی سٹگل کے بعد افغان طالبان نے دوبارہ سے اپنی پوزیشن حاصل کی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو تحریک ہے افغان طالبان کی وہ تحریک کسی کی مرہونے منت نہیں ہے ان کی اپنی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج تمام دنیا کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ان کے پیچھے کڑی ہے سو اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی تنائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھی گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں